نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں بنیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے کانپور کے فضل گن سانے میں دروگہ پت پر تینات بلیک میلنگ سے پریشان دروگہ نے سوسائٹ کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ دروگہ کافی دنوں سے پریشان تھا جس کے بعد اس نے زہر کھا لیا پہ جنہوں نے دروگہ کو اسپتال میں بھرتی کرائے لیکن دروگہ کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے یہ ایک دکھت گھٹنا ہے اور کانپور پولیس پریوار کے لوگوں کے ساتھ ہے جو بھی آوشک کاریوائی ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس پورے گھٹنا کے سمبند میں سبھی تکتیوں کا رکھن پر رکھن ورشت ادھیکاریوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے جسے کی بھاویسے میں اس طرح کی گھٹنا کی پوری رکھتی ہمیں دیکھنے کو کبھی نہ ملے آپ کو بتا دیں کہ کانپور کے فضلگنس تھانے میں دروگہ پت پر تینات دروگہ نے زہر کھا کے آتھمتیا کر لی ہے کانپور سے اس خبر پر ہمارے ساتھ انہل موجود ہیں انہل کیا پکرنڈ تھا اور دروگہ کو آخر زہر کیوں کھانا پڑا کون سے ایسی اتنی بڑی سمسے آگئی تھی ان کو کی ان کو زہر کھانا پڑا ایک ماتر وکل ان کے پاس یہیں بچا میں کو بتا دوں کہ یہ سسپنڈ دروگہ تھا جو کی تھانے میں موجود تھا اور کچھ سمجھ پہلے ہی یہ ایک بچوں کی مارپیٹ میں سسپنڈ کر دیا گیا تھا پہلے سے مانسک اس کو پیڑا تھی لیکن ورطمان میں پھجل گنے میں جو اس کے جانچوں میں سامنے آیا ہے پھجل گن میں تینات ایک سپاہی کے ساتھ اس کا پریم پرسنگ چلتا تھا جس کے چلتے اس نے جہر کھایا تھا جہر کھانے کے بعد اس کو ترنتی ہی جب اسی خبر ملی تو اس کو ترنتی ہی کانپور کے پرائیویٹ اسپٹال نے بردی کرا دیا گیا تھا بردی کرا نے کے بعد دس نومبر کو یہ گھٹنا ہوتی ہے اور ابھی حال میں آج رات کو اس کی مرتی ہو جاتی ہے حالانکہ پولیس نے اس پہ جو بھی چیزیں ہیں اس پہ گھر والوں سے باتچیت کی ہے گھر والوں نے کہا ہے کہ جب وہ نتیب سنسکار ہو جائیں گے تب اس کی پوری جانچ کروائی جائے گیا اس کے خراب مقدمہ لکھوائی آئے گا اس کے علاوہ بتاتا ہوں کہ جو اس کی جانچ ہے بلور سیو کو دی گئی ہے بلور سیو اس جانچ میں جو سروعاتی جانچ میں پرکڑن آئے ہیں اس میں سامنے چیزیں آئی ہیں جی دن دروگا نے جہر کھایا تھا درش نومبر کو وہ لگ بھگ تین سے چار بجے کے بیچ پھجل گنگ تھانے آیا تھا پھجل گنگ تھانے میں اس نے وہاں پہ کسی مقدمیوں کو لے کر پھار کے کوپی مانگی تھی اس کے بعد وہ تین سے چار منٹ تھانے کے اندر روک رہا ہے اس کے بعد چلا گیا اور جو جانچ میں آیا یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ کسی کیمش کے ساپ سے اس نے جہر مانگا تھا جہر کیمکل تھا جو کیڑک کی اتنا سکھ ڈبائیاں تھی وہ کھانے سے موت ہوئی جی پولیس محکمے کی طرف سے کیا کہا گیا کیونکہ جو بتایا گیا کہ بلیک میلنگ کا معاملہ تھا تو بلیک میل کون کر رہا تھا کیا پولیس پرسازن کی طرف سے کوئی جانکاری اس پر دی گئی ہے جی انیس میں نے جب آج جی سی پی سے بات کرنے کا پریاست کیا گیا تو جی سی پی نے صاحب سترائی صاحب سے اس بات یہی کہی ہے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا جب تک کی جانچ پوری نہ ہو جائے ابھی جی سی پی نے کہا ہے کہ آج انتیم سنسکار ہو جائیں گے اس کے بعد پریوار والوں سے جو بھی اپلیکیشن ہوگی اپلیکیشن لکھنے کے بعد مطرد مدھچ کیے جائے گا اس کے بعد پوری کاروائی کی جائے گی حالانکہ جی سی پی کا کہنا یہ بھی کہا کہ سمپورن پرکرانوں کو ہم ہمائے نظر میں ہے اور اس کی جو جانچ ہے کہیں نہ کہیں اس میں ہم خود اس کی منیٹرنگ کریں گے منیٹرنگ کرنے کے بعد جو بھی چیز سامنے آئیں گے اس کے بعد اس پر کاروائی کی جائے گی اور آجے سے بھویس میں ایسی چیزیں پولیس والوں کے ساتھ نہ ہو جس کے لیے انہوں نے ٹیم اور اس کے لیے کمیشنر سے بات کر کے ایک بڑی ٹیم منائی جائے گی داکہ جو پولیس بیباد میں جو بھی اس ٹائم سپاہی در ہوگا اور پوشٹ کے لوگ ہیں سبی سے بات چیز کر کے سماجوادی پارٹی کے سرکشن ملائم سنگھ یادو کے ندھن سے رکھت ہوئی مینپوری لوگ سبا سیٹ پر اپچناؤ ہو رہے ہیں اس اپچناؤ میں سپاہ کے ملائم سنگھ کی سیٹ سے اکلے شادو کی پتنی ڈیمپل یادو کمیدوار بنایا گیا ہے وہی ڈیمپل یادو سپاہ کی ٹکٹ پر اپنا پرچہ تحقیل کر دیا ہے اس دونوں اکلے شادو اور رام کپال یادو سہیت کئی دگج موجود رہے ڈیمپل یادو کے نمانکن کے بعد اکلے شادو نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ مینپوری کی جنتہ ڈیمپل یادو کے ساتھ دے گی اور ڈیمپل یادو ریکارڈ ووٹو سے جیتیں گی بتا دیں کہ یو پی کی مینپوری لوگ سبا سیٹ پر پانچ دسمبر کو اپچناؤ کے لیے مجدان ہونا ہے وہاں ان کے نتیجے آر دسمبر کو سامنے آئیں گے اس خبر پر ہمارے ساتھ گورو موجود ہے گورو ڈیمپل یادو نے مینپوری سے اپنا پرچہ بھر دیا ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے اور کتنی پکر ان کی مجبوط وہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن منیس جانکاری تو یہ ہی ہے کہ انہوں نے پرچہ بھر دیا ہے پہلے کافی طرح اس کی کرچہ رہیں گے اس ہاں سے کون عمرے بنایا جائے گا تیس پتاب یادو کا نام بھی سامنے آ رہا تھا اس کے بعد تمام کائاسوں کو یادا کرتے ہیں ملائم سنگھ یادو کی بہو اور سپا کے پرمکھ ہیں اگلیس یادو کی پتنی کو اس بار پتیسی بنایا ہے اور انہوں نے پرچہ بھر دیا ہے کہ انہوں نے سامنے کڑ کے ہم بات کرتا ہے سامنے کڑ یہاں پر اہن ہے میں آپ کو پانچ سامنے کڑ ایسے ہیں جو کہ انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ دیمپل یادو کا پل رہا وہاں بھاری ہو چکتا ہے یہ تو مہلا امیر بار ہے کچھ چیز یہ ہے کہ ملائم سنگھ یادو کی بہو ہیں جو کہ ابھی ان کا حال میں نظر ہوا تھا سامنے پارٹی کے پرودھا اور پور پر اچھا منتری رہے ہیں اور نسٹی روپ سے ان کا ایک چھبیت ایک قرد تھا ان کی بہو ہیں سپا پرمکھنے یادو کی پتنی ہیں تیسے پرمکھنے کارنے چوتھا کارنے یہ ہے کہ پور میں بھی وہ سانسر رچو کی کننوز سے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر تمام کارنے یہاں پر سامنے پارٹی کا لگاتر پرچم لے راتا رہا ہے بازپاہ اب تک وہاں پر جیتے نہیں پائے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو پرمپرا رہی ہے وہ سپا کے لیے بسنس رہی ہے سپا کو ہمیں سا بات جیتے ہیں یہاں پر پرلہ دمپر دیاروں کا بھاری نظر آدھا پر حالا کہ یہ بھی بات بھی ہے کہ یہی پرلہ کچھ بھاری رامپور آجمگر میں تھا وہاں بھی بات اندر پارٹی کو کار جارتا کہ جیت نہیں پائے گی بات اندر پارٹی نے وہاں پر لوگ سبا اپنے جیت درچ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اگر اب کہیں بھی مینٹ کریں گے کہیں رنڈیتی بنائیں گے سنگھنٹھا نسٹر پر مجید کریں گے اچھا تکتہ کی تارید تو کہیں نہیں کہ آپ کو جگہ نہیں آپ کو پڑھنا بہتر مل سکتے ہیں بجلاب ہو سکتے ہیں اور بدلہ ہوا بھی جیسا بدلہ رامپور میں ہوا جیسا بدلہ آجمگر میں ہوا تھا اور صرف سے بات اندر پارٹی یہی چھتری ہوگی کہ ایسا کچھ بات اندر پارٹی میں کار کریں گے حالانکہ ابھی چراؤ دور ہے پرچہ بڑھا ہے بات اندر پارٹی جب سے امیر بار کون ہوگا اب اس کیوں پر چرچہ جاری ہو سکتا کہ آج ایکل میں امیر بار کی گھوشارہ ہو جائے پہ کئی دے کئی جو چناؤ میں بہت سنگرز بڑھا رہے گا اور دونوں پارٹی میں چناؤتی ہوگی سپا کو اپنے گڑھ بچانے چناؤتی ہوگی تو بی جے پی کے پاس چناؤتی ہوگی مینپوری میں اپنا پرچن لہرانے کی گورو بی جے پی کی طرح سے پردیس حدیق سے ملاقات کر چکی ہیں اپنا یادو آپ کو کیا کیاس لگا جا رہے ہیں کہ شاید ان کو مینپوری سے اپچناؤ میں اتارا جا سکتا ہے دنپل یادو کے خلاف کیا ایسا سمبہ ہو سکتا ہے دیکھیں ملاقات تو ہمارے دیس میں ہمارے پردیس میں ہوتی رہتی ہے ملاقات سے بجاروں کا دور جرور گرم ہوتا ہے راضی دور جرور گرم ہوتا ہے سیاسی چرچہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پر یہ بتانا کہ ان کو پتیسی بنایا جائے گا تو یہ کبھی جروری نہیں ہے پریم چن ساکھ کے لئے کہ تمام بیرادری کے لوگوں پر نام چلنا ہے بی جے پی جو نیتب ہے وہ کلے کرتا ہے دلی حالا کہ نام بھیجے گا ہے دلی سے اب اس بار پر جڑچہ ہوگی ساید سہمتی بنے گی تبھی یہاں پر نام خلاسہ ہوگا پھرال کیبار اپنینا یاروں کو نام چلنا ہی پریابت نہیں ہے تمام طرح کے بائے نام بھی نایا سکتے ہیں جس طرح بھائی نام بھی نایا سکتے ہیں جس طرح بھائی نام پارٹی ہے پریش کے لئے بات چلی دی یہ ہو سبتا ہے کہ یہاں پر بھی سارے کئیہ زرکران ہو کر کسی آنے کو جگہیں ملے پریش کے لئے چلنا مہت پوئی نایا اور چلوٹی پر گھنڈ رہے گا دونوں پارٹیوں کے لئے گوراپ سپاہ سنکشہ مولاہم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد کہیں نہ کہیں دیش واسیوں اور اس چھت کے مینپوری کی جنتہ کا بھی بہاو بینیا جو سمرتن ہے وہ ڈیمپل یادو کو ضرور ملے گا اور جب پرچہ بھرنے کے لئے ڈیمپل یادو موجود تھے تو وہاں پہ اکھلے شادو رام کپال یادو بھی تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے چاچہ شپال یادو کی کمی وہاں پہ دیکھی جا رہی تھی دیکھیں شپال سنگھ یادو جو پرسپا پوکھ ہیں اپنی علیک پارٹی بنائے ہوئے ہیں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں جب سے بیرانسو چناؤ اس کے پہلے سے لگاتار جو ہے درار ہے وہ کم نہیں ہو پائی بیچ میں پریاس کی گئی تھی درار کم ہو پہ کئی نہ کہیں اکھلے شادو اور ان کے بیچے جو بیچ میں کھٹا ہو گیا ہے جو مدبر ہو گیا ہے جو جوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے امیر کیا ہی تھی کہ مولان سنگھ نظر کے بعد چونکہ گم کا ماحول رائے گا اور سارے گم کے ماحول میں لوگ ایک ساتھ آتے ہیں یہ دنس بناتے ہیں سانبوتی رہتے ہیں تو کہیں امیر جتا رہی تھی سائر آپ سپال سنگھ آ رہو بیان اگر بات کریں سپال سنگھ آ رہو کے جو حال کے بیان ہے وہ بیانوں سے یہ بات سپس ہوتی کہ ابھی بھی جو مطوید ہے وہ ابھی دور نہیں ہوئے کئی نہ کئی یہ بھی ایک مہنپور بجائے رہی کہ سپال سنگھ آ رہو وہاں پر نہیں رہے حالانکہ ایک مہنپور بات یہاں بھی ہے سپال سنگھ آ رہو ڈمپال سنگھ آ رہو کو سمرتن دیتے کی نہیں دیتے ہیں یہ بھی اہم بات ہوگی کیونکہ پچار بھی ہوگا پچار میں انہوں کا نام لکھا جائے گا ان کو بھیجا جائے گا پچار کرنے کے لیے یا وہ اپیل کریں گے لوگوں سے کہ ڈمپال سنگھ آ رہو کو بہت ڈیا جائے تمام تیسی باتیں ہیں جن پر ابھی بھی پڑھنا مانا باقی ہے منیش پر نسطی روپ سے یہاں پر جو بیاسٹھا ہیں بیاسٹھا ہیں بیکٹری پھر پال سنگھ آ رہو ڈیمپال سنگھ آ رہا ہے پچاروں کو ریکارڈ بوتوں سے جٹایا جائے گا حالانکہ ابھی چناؤں ہونا باقی ہے پڑھنا مانا باقی ہے تب ہی اس پر سوٹا ہے کون جیتا ہے پھر حالی چناؤں میٹ پون ہو چکا ہے منیش اور یہاں پر بھاچپا اور سپاہ دونوں کے لیے چناؤں رہے گا گھرہو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ پر بہت بہت دھنے بات بھارتی کسان یونین کی بیٹھکوں میں کسان سے بڑی سنخیہ میں لکھناو کوچھ کرنے کا آواہن کیا جا رہا ہے چھبیس نومبر کوپیڈیس کی رزدانی لکھناو میں کسانوں کی مہا پنچائت ہوگی اور مکمنتری کاریلے کا گھراؤ کیا جائے گا جس کا اعلان واقیوں کے راستری پروکتہ راکیس ٹکیٹ نے کر دیا ہے انہوں نے راجپال آواز یا مکمنتری آواز پر پنچائت کرنے کی تیاری کی ہے انہوں نے کہا کی مہا پنچائت میں زیادہ سے زیادہ کسانوں کو بھاگ لینا ہے اس کے لیے جلے وار تیاریاں کی جا رہی ہیں دلی میں کشی قانون کے ورود میں ہوئے اندولن میں دو سال پورے ہو چکے ہیں اب لکھناو میں مہا پنچائت کی تیاریاں چل رہی ہیں اس قبر پر ہم آج سموات آتا گورو موجود ہیں گورو راکیس ٹکیٹ ایک بار پھر ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اور لکھناو میں وہ چھبیس نومبر کو مہا پنچائت کرنے جا رہے ہیں کن مین مددوں کو وہاں پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور کیا ان کی منشاہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ مہا پنچائت کر چکے ہیں اور دلی ہریانہ میں کافی اس کو لے کر کسانوں کو لے کر اپنے مددے رکھ بھی چکے ہیں اب لکھناو میں لے کر کیا ان کے نئے رڑنیتی ہے دیکھیں منیز راکیس ٹکیٹ سمیں اچھے کسان نیتا سمیں سمیں پر کسانوں کے مانگ کو اٹھاتے رہتے ہیں حالکہ کسی کانون کی بات اس کے پیچھے لگاتا دھننا پرسن کو چھبیس نومبر دویار بیس کو شروع بات ہوئی تھی اس کے اکیس پر لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کی کسی کانونوں کو لے کر ایک جو جدو جہت تھی وہ انیس جنمری دویار اکیس کو ختم ہو گئی جب پیدا منتری نرین بوڈی جو آپ کے محبت دورے پہ گئے تھے اور انہوں نے اس پر بہن 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 سے بالا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا چونکہ کسی کانون کو ہمارے جو کسان بھائی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے سائر اپیوگیتہ نہیں سمجھ پا رہا ہے سائر کو سنسوجن چاہتے ہیں تو ہم کسی کانونوں کو واپس دیتے ہیں اور جب کسی کانونوں واپس ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر مددہ جو ہے وہ کسی کانون سے سمجھ پا رہا ہے وہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہا جاتا کہ مس پی کے لیے بات کریں گے تمام صبح رہے ہیں کسانوں کو دیں گے کسانوں کو ندی دیں گے کسان سمجھ پا رہا ہے کسان سمجھ پا رہا ہے چھے زائر کے لبے کسان ندی سب کو دی جاتے ہیں تو کئی نہ کہیں یہاں پر مددہ تو ہیں پسا صرف کسانوں کی جو دکتیں ہیں اس کے لڑا ہی کون لڑے گا تو یہاں پر چونکہ کسی کانون کا یا سبیل تاریک کو دو سال پورے ہو جائیں گے حالا کہ انیس جنوری دو یارکیس کو کسی کانون کو باپس کر لیا گیا تھا تو کئی نہ کہیں جب کسی کانون کے کارن سب ہی ایک جوٹ ہوئے تو یہاں پر آکے سپیکائٹ کا بھی یہی کہنا ہے مہا پنچائر کر کر جو کسانوں کے مددے ہیں اس پاس مکوانتری کو بھی گھیرا جائے تو اس رویے کو چھوڑنا پڑے گا باستر میں کسانوں کو سمجھ چاہیں اس کا نظر یہاں پر سرکار دورہ کرنا ہوگا نہیں تو ہم اس طرح کسی کسی کلے کرتے رہے گی اور آگا راکیس تکیٹ کی بات کریں حالانکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ کسان آنے چلتے جو بھی برانسو چنام ہوں گے دو یار بائیس میں اس میں بی جے پیو خاصا نقصان اٹھانا پڑے با اٹھانا پڑے بھرانسو چنانوں کو نہیں ہوا ہے تو کئی نا کئی یہاں پر یہ دیوارد بھی ہے کہ کسانوں کو اجھوٹ کرنا اس کو آنگے لے کے جانا اور کسانوں کی بات کو رکھ کر اس پر سہمتی بنانا یہ بھی بہت نیٹ پون ہے سنسودان ہونے ضروری ہے ساتھی ساتھ یہاں پر چرچہ یہ بھی ہے کہ مدد تو کئی رہیں گے پر مددوں کے ساتھ پارتہ کتنی لمبی ہوتی ہے کسان کتنی بڑی سنجھا پوستے ہیں کسانوں کا سمرتن کتنا ملتا راکش تکو یہ دیکھنے والی بار ملی جہاں پر غرط دو جہا چوبیس کے چناؤں کو لے کے کہیں پردیش کی بھومی پر اپنی پکڑ مجبوط کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک راکش ٹیگیٹ کے آنے سے کسانوں کا ایک بڑا جن سمو ان کے پکش میں ہو جائے اور کہیں نہ کہیں سے بی جے پی کو دو جہا چوبیس کے الیکشن میں نقصان اٹھانا پڑے تو یہ راجنیتک پرشتبو بھی مجھے تیار کرتی ہے نظر آ رہی اس میں بی جے پی کو ضرور ہوا تھا پس جتنے نقصان کی امید کری جاری تو اتنا نقصان یہاں پر نہیں ہوا ہے اور نسچر اس سے یہاں پر کسان مہا پنچات ہوگی کیا نسکر سنیڈ کرے گا کہاں پر سہمتی بنے گی سرکار تو اپنی بات کیسے پتا ہے یہ مہتوٹ پسنے چننے رہے گا چومیس چنانب ہے اور راجنیتک سرے گھٹنا گرم اپنے سے چلتے رہیں گے اور ایسی سننے والی بات ہے تو تمام طرح یہ مہا پنچاتے ہوتے رہیں گی اور سرکار کے بیچ میں کیا سہمتی بنتے ہیں کسانوں کے لئے کیا ہوتا ہے انہ برگوں کے لئے کیا ہوتا ہے یہ پھر حال بھو اس کے گھر میں نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے گروہ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کن مدوں کو لے کر وہ یہ مہا پنچات کرنے والے ہیں لکھنوں میں دیکھیں مدے ان کے کہیے ان کا کہنا ہے جو ایم ایس پی ہے اس پر بات کی جائے ان کا کہنا ہے کسانوں کا جو بجری بل کی سرکار نے بات کہی تھی کہ آدھا کیے جائے گا اس پر بات کی جائے گی اس کے لئے کسانوں کا جو ان کا کہنا ہے کنمول کا بھکتان ہے چینی ملو جارہ وہ پورا کرانا ہے کسانوں کو سچائی کے لئے بیوستر کرنا ہے اور تمام طرح کے جو اندازان کسانوں کو ملتے ہیں اس کے لئے کوئی چھوٹ ملنی چاہیے تو یہاں پر تمام مہا گئے اس کے لئے جو کٹسی کارون بنائے گئے اس پر جس طرح سے جو ایک من مٹاب ہوا تھا اس کے چلتے یہاں پر ایک راندی پسٹ بھو بھی یہاں پر تیار کی جائے گی منیش اور یہاں پر آنے والے سمیں میں مہا پنچات ہوگی کتنے لوگ آئیں گے مقودی آبا سا گھراؤ کس طرح کریں گے پسانی بیوستہ کیسی رہے گی راجپال کو بھی یہاں پر گیاپن دے جائے گا راجپال سے بات کی جائے گی پھرال یہ بات تو ابھی آنے والے سمیں بتائے گا پھرال یہ بات تو اس پسٹ ہے کہ چوبیس چناؤں کو دیکھتے ہو یہاں پر تمام طرح کی سرگرمی ہوتی رہیں گی پھرال کسانوں کے منتے اس کا صدار ہونا ضروری ہے باستب میں اگر کسانوں کا کوئی سمسیہ ہے تو اس کا نجال ہونا عوض ہے کیونکہ نسی روپ سے اگر منیز ہم بات کریں تو کسانی ہی اندھاتا ہے اور ساٹھ پرسنٹ آبادی ہندوستار کی گاؤں میں نباس کرتی ہے تو وہاں پر سالوشن یا منسمادہ نونا ضروری ہے اگر کوئی سمسیہ وہاں پر ہے تو جی جی بلکل گورف بہت بہت دھنیواد اس خبر پر ہمارے ساتھ جنگنے کے لئے آپ کا خبر گازی پور سے ہے جہاں محمد آباد تھانہ چھت میں ڈبل مڈر کی سنسنی کھیز وارتہ سامنے آئی ہے رزانی کے مطابق محمد آباد تھانہ چھت کے کٹھہت گاؤں ماں بیٹی گھر میں اکیلی رہتی تھی ڈبل مڈر کی سنسنی کھیز وارتہ سامنے آئی ہے جس میں ماں بیٹی کی گلت دبا کر ہتیا کر دی گئی ہے ہتیا کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے موقع پر پہنچی پولیس کے اعلیٰ افسروں نے دونوں مہلاؤں کے شوہوں کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈبل مڈر کے پیچھے زمینی سمندی ویواد بتایا جا رہا ہے فیلال پولیس معاملے کی چھانبیر میں جھٹی ہوئی ہے گاجی پور کی محمد آباد تھانے کا اس گام میں جو ہے ایک پچھتر سال کی مہلہ اور لگ بگ پینٹیس چالیس سال کی دوسرا مہلہ دونوں مہلاؤں کا گلہ دبا کے مارنے والا گٹنا ہے اس میں دو مہلاؤں کا مرتب ہوئی ہے اس میں گٹنا سطل پر میں پہنچ گیا ہوں اور کپتان صاحب اور ایسی نسپی ساتھ پہنچے ہیں اور ابھی تک جو پرکرن کا پرادمی کا سنگیان لیتے ہوئی ہے ہم لوگ پورا پرکرن کا جانچ پر تل کیا جاتے ہیں گازی پور سے اس خبر پر ہمارے سماد آتا پاون مشرا موجود ہیں پاون ڈول مڈر کی سنسنی خیز واردات سامنے آئی ہے جس میں ماں بیٹی کی گلت دبا کر ہتیا کر دی گئی ہے پورا یہ پرکرن کیا ہے اور کیا یہ زمینی ویواد اس میں کہیں نہ کہیں نکل کر آ رہا ہم آپ کو بتا دے کہ جہاں دول مڈر کی سنسنی خیز واردات ہوئی ہے ماملہ کازا محمد آباد خانہ خیز کے کٹھاؤد گاؤ کا ہے جہاں پر گھر میں اکیلی ماں بیٹی کی کلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی ہے اور جیسے ہی پولیس والوں کو دول مڈر کی سنچنا ملی تتکال موقع پر پولیس ادھکچہ اومویر سنگھ اور ورانسی پریچھت کے آئیزی کے سپنرائن تتکال موقع پر پہنچے ساتھ میں ہی فورنسک ٹیم نے ساچ کوئی کٹھا کیا ہے اور آگے کاروائی کی جا رہی ہے پولیس مہکمے کے حدکاریوں نے کیا آشنکہ جتائی کی ہتیا کیوں کی گئی ہے اس پہ کیا پرکران سامنے آیا ہے سریمانی شاہب کو بتا دیں کی پراثم دستیا یہ جو شروعاتی پولیسیا چھانبین میں آئی ہے کہ یہ جمینی سمبندی میواد ہے لیکن پولیس اور بھی کئی بھی اندیوں پر اس کی جانت پرتار کر لیے چونکہ زلے میں ابھی نئے کپتان اوویر سنگھ پدبھار گراہڑ کیا ہے تو ایسے میں ڈبل مڈر کیس کی یہ واردات ہوئی ہے اور پولیس کے لیے یہ کافی چنوٹی پون ہے اور جہاں آئی جی کے شکنرائن ورانسی کے وہ بھی آج اس ڈبل مڈر کیس پہ چھانبین کرنے کے لیے پون پرواری لوگوں کیا کہنا پرواری لوگوں نے بھی اشنگہ کوئی جتائی ہوگی گھر میں رہتے گلا دوا کو ان کی ہتیا کر دی کہیں کہ ان میں پرواری کلا یا زمینی بیواز سامنے آرہا ہوگا تو پروار جنوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ کیا شنکجت آئی ہے جی ابھی ڈبل مڈر کیس ہوا ہے پروار والے کچھ بھی بول نہیں رہے تھے انہوں نے صرف پولیس کو کوئی سوچنا بتانے کے لیے بولا ہے ابھی پروار کوئی بھی بات کہنے سے بچ رہے ہیں جی پہوانی اس خبر پہ کچھ باو پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار